بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بس پروگرام کا سب بن چکے ہیں جنہوں نے اکاسی کتر کے ذریعے خود کو ریجسٹریشن کروایا تھا خود کو ریجسٹر کروایا تھا اس کے بعد حکومت کی جانب سے امداد دینے کا اعلان کیا گیا تھا تو ایسے خاندان جو اپلائی کر چکے ہیں چاہے وہ احساس کفالت پروگرام میں نائل ہو چکے ہیں یا احساس کفالت پروگرام سے امداد لے رہے ہیں حکومت کی جانب سے ان تمام غریب خاندانوں کو اعل کیا جا رہے اور ان کو نئی امداد دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی احساس کفالت سارفین کے لیے بہت بڑا اقدام اٹھایا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے احساس امرجنسی کیش پروگرام کا احساس نہیں تھے اس کے بعد آپ نے اپلائی کیا اور احساس کفالت پروگرام میں شامل ہوئے جو احساس کفالت پروگرام کے سارفین ہیں ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے چودہ ہزار روپے دیے جائیں گے جبکہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو امداد ہے اس حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے امید کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو پسند آئے گا کیونکہ پورے پاکستان کے لیے اشد ضرورت تھی کوئی ایسا پروگرام لائے جو پورے پاکستان کے لیے جس کے اندر لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کیا گیا ہو اور جس سے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مہنگائی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے عام طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے غربت پر کنٹرول کرنے کے لیے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے لیکن یہاں پر جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے اس کے مطابق پورے پاکستان کے لیے حکومت کی جانب سے نئی قسط دینے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ احساس کفالت سارخین کو بھی دی جائے گی جو احساس کفالت پہلے سے ہی حصہ ہیں یا مستقل طور پر یہاں سے امداد حاصل کر رہے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے ایسے لوگ جو نئے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے اکاسی اکتر سے گھر بیٹھے خود کو ریجسٹر کروایا ایسے تمام حندانوں کو حکومت کی جانب سے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی قسط دی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ نے جو احساس کفالت پروگرام پہلے سے اس کا بھی حصہ بن چکے ہیں ان کو پوری چودہ ہزار روپے دیے جائیں گے اور جو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ابھی جو لوگ اس میں شامل ہوئے ان کو سات ہزار روپے تین ماہ کے لیے دیے جائیں گے اللہ حافظ